کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے سبھی باتری ونکٹنایاں کالپنک ہیں اگر اس سے کسی کے سمانتہ پائی جاتی ہے تو وہ ماتری صحیح ہوگا اتفاق ہوگا تو ہم بات کر رہے ہیں ایک فلم کنٹیجن کے جو دو ہزار گیارہ میں آئی تھی قریب نو سال پہلے جس کے ڈریکٹر تھے سٹیون سوڈر برگ آج جو ہم سمجھ ہی رہے ہیں جس سماج میں رہ رہے ہیں کورونا وائرس کا جو ماحول ہے وہ اس فلم میں پہلے ہی دکھایا گیا ہے جو آپ ایک فلم دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اتفاق ہے اور آج کی حقیقت اس میں ایک لڑکی ہے جو کہ شکاگو سے ہانگ کانگ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک وائرس کی چپیٹ میں آ جاتی ہے جتنے بھی لوگ اس کے سمپر کے ماتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں جس میں بارٹنڈر ہوتا ہے، ویٹر ہوتا ہے، شیف ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے گھر والے نہیں سمجھ پاتے ہیں آخر وہ کیا رہا ہے وہ شکاگو آتی ہے شکاگو اپنے گھر میں رات بیتاتی ہے اپنے بچے کے ساتھ صبح اچارک اس کو کچھ تبدیلی دکھتی ہے اور اچانک اس کو ساس لینے میں دکھتی ہے اور ساس لینے کے چکر میں وہ نیچے گر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے ساس ٹھونڈنے لگتی ہے جینے کے لیے اور اس کا پتی اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے ہاسپٹل میں اسے مرت خوشت کر دیا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سیم چیز، سیم استطیب اس کے لڑکے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑکا رات میں اپنی ماں کے ساتھ سویا تھا اسے بھی ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور اس کے ٹیتھ ہو جاتی ہے اچھا اس بیچ ڈاکٹرز اور میڈگر سٹاف کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے کچھ لوگوں کا برین آپریشن کر کے دیکھا، ریسرچ کیا تب پتا چلا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو کچھونے سے پھیلتا ہے ٹھیک، کورونا وائرس کے در دیرے دیرے وائرس پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے اور لوگ ملنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھی اس فلم کے ایک چھوٹی سے کہانی لیکن آپ اس فلم کو دیکھیں اور اپنے نظریہ سے دیکھیں آپ کو اس سمیں میں جینے، سروائب کرنے میں بہت مدد ملے گی